امپالا کار 60 کی دشک کی وہ کار جس کے دیوانے ویدیس سے لے کر بھارت تک میں تھے 1960 کا دشک کچھ ایسا تھا جب سڑکوں پر ایک کلاسک اور تیج رفتار کار چلا کر دیتی اس کار کو دیکھتے ہی ہر کسی کی نظر اس پر ٹک ہی جاتی تھی اس کے انجن کی دمدار آواز ہر کسی کو اپنے آنے کی خبر دے دیتی تھی یہ کار کوئی معمولی کار نہیں تھی بلکہ یہ تو تھی کلاسک امپالا کار وہی کار جس نے کار چلانے والوں کو بتایا کیا ہوتا ہے کول ہونا کبھی سڑکوں پر راز کرنے والی یہ امپالا آج وقت کی دھول میں کھو گئی ہے تو چلیے پیتے وقت کے پنوں کو پلٹ کر ایک بار پھر جانتے ہیں امپالا کی روچک سفر کے بارے میں فورڈ کو ٹکر دینے کے لیے بنائی گئی تھی امپالا وہ سال تھا 1958 کا اور کار کمپنیوں میں بہت کڑا مقابلہ چل رہا تھا اس مقابلے میں فورڈ کمپنی نے باجی ماری ہوئی تھی ان کی کار لوگوں کو بہت پسند آ رہی تھی وہیں دوسری اور شیورلے فورڈ سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی کمپنی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے وہ فورڈ سے آگے نکل سکے اس لئے انہوں نے کچھ بلکل ہی نئی طرح کی کار بنانے کا فینسلہ کیا اس ایک فینسلے کے بعد شیورلے کے سبھی اوٹوموبائل انجنئر نئی کار بنانے میں لگ گئے اتنا ہی نہیں کچھ وقت میں انہوں نے وہاں کار بنا بھی دی جب سب نے ویکار دیکھی تو سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا دو دروازے والی یہ انویٹریبل کار مارکٹ میں موجود باقی کاروں سے بہت ہی الگ تھی اس کے جیسا کلاسیکل اور سٹائلش ڈیزائن پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا ڈیزائن کے معاملے میں تو اسے پاس کر دیا تھا مگر اب باری تھی اس کی پرفارمنس چیک کرنے کی پیٹرول انجن کے ساتھ 136 ہورس پاوروالی یہ دمدار کار تھی اسے نہ صرف لک بلکی تیز رفتار ڈرائیونگ کے لیے بھی بنایا گیا تھا بھاری ڈیزائن ہونے کے بعد بھی یہ 150 کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتار پکڑنے کی سکشم تھی اتنا ہی نہیں 0.60 میل پرتی گھنٹے کے رفتار سے صرف 14 سیکنڈ میں پکڑ سکتی تھی اس کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد ہر کوئی چونک گیا ہر کسی کو احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے ایک کمال کی گاڑی بنا دی ہے علاقی اس کار کا نام کیا رکھا جائے یہ ابھی سوچا جانا باقی تھا اس کے ڈیزائن اور افتار کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک نام سوچا جانا تھا اس لیے اسے افریقہ کے ایک ہیرن پرجاتی کا نام دیا گیا جنہیں امپالا کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ہیرن بھی امپالا کار کی طرح ہی بہت سندر اور تیجی سے دوڑتا ہے اس لیے اس کا نام اس کار کے لیے سب سے بڑیا تھا اس کے بعد شیوریل نے انیس سو اٹھاون میں ہی اپنی امپالا کار کو لانچ کر دیا اتنا ہی نہیں اس کا شروعاتی دام رکھا گیا پچیس ہزار ڈالار ہے اس کے بعد شروعات ہوئی ایک ایسے دور کی جس نے کار کی پوری دنیا ہی بدل دی راجیش خنہ کی پسندیدہ سواری انیس سو اٹھاون میں جیسے ہی امپالا مارکٹ میں آئی اس نے دھو مچا دی اور بہت کم وقت میں یہ ایک سٹیٹس سیمبل بن گیا ہر کوئی اسے خریدنا چاہتا تھا سڑک سے گزرتی امپالا کو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں بس اس پر ہی ٹک جایا کرتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے امپالا ویدیشوں میں پرسید ہو گئی اور بھارت میں بھی لوگوں اسے اور بھارت میں بھی لوگ اسے خریدنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے بھارت میں اسے اصلی پرسیدھی ملی جب فلموں میں سپرسٹار رجیش خنہ نے اسے چلاتے ہوئے دکھایا مانا جاتا ہے کہ رجیش خنہ کو گاڑیوں کا بہت زیادہ شوق تھا اس کے پاس بہت ساری مہنگی گاڑیاں بھی تھی ان سب گاڑیوں میں سے ان کی اصلی پسند تھی شیبرل امپالا 1960 کی سمیں میں جب رجیش خنہ فلموں کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس سمیں بھی وہ اپنی امپالا میں ہی سفر کیا کرتے تھے جب رجیش خنہ اور ڈیمپل کواڑیا ایک دوسرے کے پیار میں تھے تب ڈیمپل نے بھی رجیش خنہ کو ایک امپالا گفٹ کی تھی رجیش خنہ نے بینہ کچھ کہے امپالا کو بھارت میں بھی پرسید کر دیا اس کے بعد تو بھارت کی سڑکوں پر بھی یہ چلتی ہوئی نظر آئی 1958 میں بنائی گئی امپالا میں صرف دو دروازے تھے 1965 تک اسے ڈیزائن کو ایسے ہی رہنے دیا 1965 میں جو اس کا ڈیزائن سامنے آیا اس نے تو اس کی قسمت ہی بدل دی 1965 میں امپالا کے دو دروازے بدل کر اسے چار کر دیا اس کے ڈیزائن میں بھی کافی بدلاب کیے گئے اس کے انجن کو بھی بدل کر اس میں نیا وی ایٹ انجن لگایا گیا جس سے اس کی پرفارمنس کو اور بھی زیادہ بڑت ملی اس کے بعد تو پوری دنیا میں نئے موڈل بالی امپالا کار کی ڈیمان ہونے لگی اتنا ہی نہیں کہتے ہیں کہ شیورلے اس کی اتنی ڈیمان دیکھنے کو ملی کہ اس کا پروڈکشن کرنا مشکل ہو گیا تھا آنکڑوں کی مانے تو 1965 والے موڈل کے آنے کے بعد شیورلے کا ہر سال ایک ملین امپالا بڑھانے لگی اتنا ہی نہیں یہ گاڑیاں کب بھگ جاتی پتا ہی نہیں چلتا دنیا کے کئی دیشوں میں امپالا کی ڈیمان آنے لگی تھی باہر کار ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی شیورلے کو اپنی پروڈکشن یونٹ بڑھانی پڑ گئی تھی آنکڑوں کے حساب سے 1965 کے بعد امپالا بیجی تھی یہ درشاتہ ہے کہ یہ کار اس سمیں کس طرح سے شکر پر تھی 1965 کے بعد شیورلے نے سیدہ 1971 میں ہی امپالا کا نیا موڈل نکالا اس باہر بھی انہوں نے اس کے رفتار پر ہی زیادہ دھیان دیا تھا نئی موڈل کے ساتھ امپالا کی رفتار 365 ہورس پابر کی ہو گئی تھی 1971 موڈل میں کار کے انجن کو بھی زیادہ کی فائدی بنایا گیا اس کا فائدہ کمپنی کو تب ہوا جب 1973 میں آئل کراسیز آیا پوری دنیا میں اندن کی کمی ہو گئی تھی ایسے میں امپالا کا زیادہ کی فائدی انجن کافی کام آ رہا تھا حالانکہ اس انجن کو بنانے کے قارن امپالا کو اپنی کار پرفارمنس تھوڑی گرانی بڑی تھی مانا جاتا ہے کہ آگے چل کر یہی امپالا کی بند خونے کا قارن بھی بنا وقت کے ساتھ مارکٹ میں نئے نئے گاڑیاں آ رہی تھی اور پرفارمنس کے معاملے میں امپالا سے کافی بہتر ثابت ہو رہی تھی اپنے نام کے قارن آنے والے کچھ سالوں تک تو امپالا نے کئی کورس بیچی مگر دھیرے دھیرے اس کی سیل کم ہونے لگی لوگ امپالا کی جگہ دوسری گاڑیوں کو چونے لگے تھے گزرتے وقت کے ساتھ شیورلے کو امپالا بیچنے میں بھی بہت دکت ہونے لگی تھی انیس سو پچاسی آنے تک تو اس کی سیل اتنی کم ہو گئی تھی کہ کمپنی نے اس کا پروڈکشن بند کرنے کی ہی ٹھان لی تھی اس کے بعد انیس سو پچاسی میں آخری بار امپالا بنانے کی گھوشنہ کی اور اس کی پروڈکشن روک دی گئی وقت کے ساتھ نہیں چلنے کے قارن امپالا کا بنا بنایا سمراجے چھوٹکیوں میں نیچے گر گیا تھا انیس سو پچاسی میں امپالا نے اپنا پروڈکشن بند کر دیا تھا مگر شیورلے اس کے نام کو اتنی آسانی سے نہیں ڈوبنے دینا چاہتا تھا اس کا پروڈکشن ضرور بند کر دیا گیا مگر امپالا ابھی بھی زندہ ہے کمپنی اسے پہلے سے بڑیا اور نئے زمانے کے حساب سے بنانے لگی اس کام کو کرنے میں کافی وقت لگ گیا جیسے کی نئی امپالا بنا کر تیار ہوئی انیس سو چورانوے میں اسے لانچ کر دیا گیا اس کی سیل پہلے جیسی تو نہیں ہوئی مگر اتنے سالوں کے بعد باپس آنے پر وہے بری سیل نہیں تھی لوگ امپالا کو بھولے نہیں تھے اور جیسے اس کا نیا موڈل آیا اسے لوگوں نے اپنا نہ شروع کیا اس کے بعد امپالا کے سمیں سمیں پر اپنے اپڈیٹڈ موڈل نکالنے شروع کیا وہے نہیں چاہتے تھے کہ پھر سے ان کی یہ کلاسیک کار بند ہو جائے امریکہ جیسے دیشوں میں امپالا آج بھی چل رہی ہے لوگ اس کے نئے موڈل کو دل سے اپنا رہے ہیں حالانکہ بھارت کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگ ابھی بھی پرانی کلاسیکل امپالا کو ہی پسند کرتے ہیں امپالا نے اپنا نام نہیں خویا بیچ میں کئی پارشانیاں ضرور آئی تھی مگر ان سے آگے نکل کر کمپنی نے پھر سے خود کو کھڑا کیا یہی کارن ہے کہ آج بھی امپالا کا بجود ہے تو کیسے لگی ویڈیو دوستو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کریے گا دیکھتے رہے جوائی بیٹس آن یوٹیوب